دنیا میں اگر رہیسے کی بات کی جائے تو بھارت کا نام سب سے پہلے اتحاس میں آتا ہے یہاں کی بنی امارتیں اور یہاں کی بنی وستو اور یہاں کی بنی کلکاری اور کلا جو کی دکھ رہی ہوگی آپ کو ہمارے دیس کی ہر پراشن وستو میں کوئی نہ کوئی دیکھنے کو کلا ضرور ملے گی اور ان میں کوئی نہ کوئی رہیسے چھپا ہی رہتا ہے اب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کتب منار کے اندر بنی ہوئی یہ ہے لوہہ استم کے بارے میں جو کی دلی کے محرولی علاقے میں بنی ہوئی ہے یہ ہے محرولی جہاں کتب منار اور بھی کئی ساری رہیسے مائی گفائے ہیں اور اس سے رہیسے مائی یہ زغاہ جو کی کتب منار کتب منار کے اندر بنا ہوا ہی ہے لوہے کا پیلر جسے ہم دھواج استم کے نام سے بھی جانتے ہیں یہ ہے استم دھواج استم کے روپ میں کھڑا کیا گیا تھا پھر استم پہ گروڑ استعپت کیا گیا تھا جس سے کہ اسے گروڑ استم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے باد میں لگ بک سن ایک ہزار پچاس میں یہ استم دلی لائے گیا تھا مہارازہ اننگ پال دوارہ اسے دلی ملایا گیا استم کے بارے میں کہا یہ بھی جاتا ہے کہ ادھکتر اتحاس کے جو ودوان دوارہ استم کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا نرمان چندرگوپ وکرم ادھتے دوارہ نرمان کیا گیا ہے یہ ہے استم کی پرسدھ ہونے کی وضع یہ ہے کہ یہ استم کئی سال ہزاروں سال پہلے سے ایسے ہی کھڑا ہے نہ ہی اس استم میں جنگ لگتا ہے نہ ہی یہ ہے ہوا اور نہ ہی کسی کارن یہ ہے ٹیڑا میڑا اور نہ ہی کچھ اس کو پرسانیا ہوئی ہے یہ ہے استم جیسا بنایا گیا تھا آج کے سمیں میں ویسا ہی ہے کئی ہزاروں سال سے یہ ہے استم اسی روپ میں کھڑا ہے کتومنار کے اندر استم کے بارے میں یہ ہے استم کتومنار کے اندر بنے قوت الاسلام مسجد کے آنگن میں بنا ہوا ہے یہ ہے لوہا استم جو کی اس کی اندر لوہے کے اوپر کچھ گپت برہامین لیپی سنسکریت میں لکھی ہوئی ہے استم پہ لکھے سنسکریت بھاسا کا اپیوک کرے سبد کا یہ ہے مطلب نکل کے آتا ہے کہ ابھی لیک میں کہا گیا ہے کہ اس استم کا نرمان چندر نامک ایک سکتی سالی راجہ کی یاد میں جسے اب گپت ونس کے چندر گپ دھتے 375 سے 413 کے روپ میں پہچانا جاتا ہے اور مانا یہ ہے بھی زیادہ ہے کہ اس لوہا استم کا نرمان راجہ چندر گپت وکرم عدیتی دوارہ راج 375 سے 412 کے بیچ میں کرائے گیا ہے اور اس کا پتہ اس پر لکھے لیکھ سے چلتا ہے جو گپت سیلی کا ہے حالانکہ کچھ ویسے سگیوں کا ماننا ہے کہ اس کا نرمان اس سے بہت پہلے کیا گیا تھا سم بھاویت 912 عیسیٰ پرو میں اس کے علاوہ کچھ اتھی ہے خاص کاروں تو یہ بھی مانتے ہیں کہ یہ ہے استم سمرات اسوک کا ہے جو انہوں نے اپنے دادا چندر گپ مورے کی یاد میں بنوایا تھا ہر راجہوں کے بارے میں اس کا ذکر ہے جن کا نام چندر سے شروع ہوتا ہے ہر کوئی اندازہ اسی حساب سے لگا داتا ہے اس استم پر سنسکرٹ میں جو لیکھ خدا ہوا ہے اس کے مطابع اسے دھوج استم کے روپ میں بھی کھڑا کیا گیا تھا مانا جاتا ہے کہ مطرہ میں ویسنو پہاڑی پر نیرمیت بھگوان ویسنو کے مندر کے سامنے اسے کھڑا کیا گیا تھا جس سے ایک ہزار پچاس ایسوی میں تومر ونس کے راجہ اور دلی کے سنستابت آغن پال نے انہیں دلی لیایا تھا تو کچھ اس طریقے کی جانکاری تھی کتب منار کے اندر استدھیل ہے یہ لوہ استم کے بارے میں آپ لوگوں کو اچھا لگا تو چینل کو سبکرائب کریں اور سپورٹ کریں باہر نکلتے ہیں اب ہو گئی سام نکل رہا ہوں میں گھر خاص تک لیتے نہیں